ایک جگہ میرا جانے کا اتفاق ہوا تو میں بیٹھا ہوا دا گاڑی میں ہائی ایکس بھی بولتے ہیں جو اکثر چھوٹے سفنوں پر چلتی ہیں ملتان اور سادکابات کی طرف چلتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بھاول پر چلتی ہیں بھاول پر اور ملتان چھوٹی جو کوچس ہے نا اس کے اوپر بیٹھا تھا تو وہ ڈیور جو ہے بہت بڑی جو ہے نا آواز میں میوزک چلائے جا رہا تھا میں نے روکا وہ نہیں روکا میں نے کہا بھائی موت کی سواری پر بیٹھے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا بھی پڑھیں اور اللہ کا ذکر جو ہے ایک لمحہ بھی خالی نہ رکھیں کیونکہ موت کی سواری میں بیٹھے ہیں کس وقت ہاستہ پیش آ سکتا ہے اس نے نہیں مانا تو ایک جگہ رکھے تو وہاں پہ لیڈیز آئیں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھیں تو اس نے میوزک بند کر دیا میں نے کانٹیکٹر سے پوچھا یار میرے کہنے پہ اس نے بند نہیں کی یہ کون شخصی آتا ہے کہا کہ یہ نیک کے بچے ہیں یہ شکایت لگا دیں گے تو میں نے اس لیے نہیں جلائیں میں نے اس لیے کہا اللہ آپ کو ہدایت دے آپ یہ جو سواریاں ہیں اگر آپ اپنی فیملی کی طرح سمجھیں تو تب نہ چلائیں اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو اب بھی چلائیں تو انہوں نے نیک کی فیملی سمجھ کر جو ہے انہوں نے نہیں چلایا اس لیے سواریاں جب سننا نہیں چاہتی تو آپ کیوں چلاتے ہیں تو تلاوت لگائیں اور لوگوں کو کہیں کہ سفر کی دعا پڑھ لیں ہم خیر خیریت سے پہنچیں فقیر جو ہے وہ آتا ہے پیسے لینے کے لیے وہاں جو ہے اٹے پہ گاڑی میں بیٹھے لوگوں کو دعائیں دیتا ہے کہ خیر خیریت سے آپ پہنچیں آپ بچے کا صدقہ خود کا صدقہ جو ہے آپ نکالیں مجھے دیں میں دعا کروں گا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے دعا کے ساتھ اتطاق کریں اور ذکر اذکار کے ساتھ جو ہے اپنی زبان کو تر رکھیں اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر حضرات معذر کے ساتھ معذ کروں گا یہ تنقید نہیں ہے سب ایک جیسے بھی نہیں ہر شعبے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں تو اسی لیے اکثر جو ہیں وہ موزک بغیرہ سنتے ہیں اکثر جو ہیں موزک سنتے ہیں گانے سنتے ہیں فلمیں لگاتے ہیں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو تلاوت چلاتے ہیں دریور حضرات ایسے بھی ہیں جو حافظ قرآن ہیں سفر کرتے ہیں ایک سیپارہ جو ہے منزل مقصور تک کون جیسے پہلے پڑھ لیتے ہیں ایسے بھی ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری جو ہے موت کی سواری پہ بیٹھنا پھر غافر ہو کر بیٹھنا اس مالک سے جس نے ہمیں خیر خیریہ سے پہنچانا ہے یہ ہماکہ تو علی باتیں ہیں اللہ پاک انہیں سمجھتا فرمائے السلام علیکم فرحمت اللہ علیہ وسلم فرمائے مرک妹